پوری انڈسٹری میں سجل علی کا کوئی دوست نہیں ادھکاروں میزبان جاسر حسین کا ادھکارہ سجل علی کے حوالے سے ایک اہم انکشاف اس کے علاوہ سجل کی سب سے اچھی عادت کے بارے میں بھی بتا دیا شعبز اور انٹرٹینمنٹ سے مطالق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں جاسر حسین کومیڈین ادھکار ہوسٹ اور رائٹر ہے مگر آج کر اپنے کام سے زیادہ بیانات کی وجہ سے سوشل میڈیا پر چھائے رہتے ہیں ان کا شمار موجودہ دور کے ان فنکاروں میں ہوتا ہے جو اپنے کام سے زیادہ بیانات اور تفسروں کی وجہ سے خبروں میں ان رہتے ہیں کوئی بھی موقع ہو کوئی بھی بات ہو یاسر حسین جس حوالے سے بھی بات کریں گے وہ خود بخود ہی تنازع کا روپ دھار لیتا ہے وہ ٹیوی پر ادا کیے گئے اپنے کرداروں سے کم اور اپنے متنازع بیانات کے سبب زیادہ جانے جاتے ہیں وہ سوشل میڈیا پر بھی کافی متحرک نظر آتے ہیں اور ہر سماجی اور معاشرتی مسائل پر اپنی رائے دیتے اور مختلف مسائل پر بات کرتے نظر آتے ہیں یاسر حسین کی جانب سے جاری کیے گئے زیادہ تر بیانات تنقید کی زد میں رہتے ہیں جبکہ ان کے ہزاروں مدہ بھی ہیں جو انہیں بے حد پسند کرتے ہیں ان کی اہلیا اکرہ عزیز ملک کی معروف عدکارہ ہیں اکرہ عزیز اور یاسر حسین پاکستان شو بیز انڈسٹری کی ہر دل عزیز جوڑی ہیں اور دونوں اپنے کام کے علاوہ بھی خبروں میں ان رہتے ہیں کیونکہ دونوں سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو ہیں معروف جوڑی اپنی لائف سمتالی کا ہم معاملات سے اپنے فانس کو بخبر رکھتی ہے آج کل عدکاروں میں زمان یاسر بھی اس ببا کا شکار ہیں ادکار یاسر حسین نے انسٹرگرام پوسٹ کے ذریعے کرونا وائرس کی تصدیق کرتے ہوئے جل سے حجابی کے لئے مدہوں سے دعا کی اپیل بھی کی ادکار نے لکھا کہ دعا کریں میرے لئے اور احتیاط کریں اپنے لئے یاسر حسین نے ایک اور سٹوری لگائے جس کے مطابق ادکار نے کرونا کی وجہ سے خود کو کرنٹینہ کر لیا ہے اس کے علاوہ یاسر حسین نے ایک اور سٹوری شیئر کی جس میں ان کی اہلیہ ادکارہ اکرا عزیز کچھ فاصلے پر کھڑی ہوئی ہیں یاسر حسین نے اسٹوری میں انہیں ٹیک کرتے ہوئے لکھا کہ سب سے مشکل چیز آپ سے دور رہنا ہے کرونا میں مبتلا ہونے کے باعث یاسر حسین اپنے گھر میں اکیلے مقیم ہیں اور شو بس کی ہر طرح کی ایکٹیوٹی سے بھی دور ہیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یاسر حسین عام روٹین میں بھی سوشل میلیا پر کافی ایکٹیو رہتے ہیں اور بالخصوص اپنے فانس کو ہر معاملے سے باخبر رکھتے ہیں اور اپنے انسٹرگرام اکاؤن کے ذریعے اپنے مدہوں سے بات چیت بھی کرتے رہتے ہیں حالی میں یاسر حسین نے اپنے انسٹرگرام اکاؤن کے ذریعے اپنے فانس کے سوالوں کے جواب دیئے جس میں ایک سارف نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ ادکار سجل علی کے دوست ہیں اس سوال کا جواب دے کر یاسر حسین نے سب کو حیران کر دیا یاسر حسین نے کہا کہ ادکارہ سجل علی کا کوئی دوست نہیں ہے یاسر کے مطابق سجل علی کے سب سے اچھی عادت یہی ہے کہ اس کا اس انڈسٹری میں کوئی دوست نہیں ہے کیونکہ یہ انڈسٹری دوستی کے لیے ہی کوئی اچھی جگہ نہیں ہے یاسر نے سجل اور رہت کو انڈسٹری کا خوبصورت ترین کپل کرات دیا تھا واضح رہے کہ تحال سجل علی کا یاسر حسین کے جواب کے حوالے سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا اس کے علاوہ بھی یاسر نے انسٹریگرام پر لوگوں کے سوالوں کے دلچسپ جوابات دیئے ایک سارف نے یاسر سے ان کے بازوں پر کندہ ٹیٹو کے بارے میں پوچھا جس کے جواب میں یاسر نے کہا کہ میرا جسم میری مرضی اس کے علاوہ انہوں نے یوٹیوبر زید علی کو بیٹے کی پیدائش پر مبارک بات بھی دی ایمان خان کو بھابی قرار دیا یاسر حسین نے بولیوڈ ایکٹر ایرفان خان کو اپنا پسندیدہ فنکار کہا سارفین نے یاسر حسین سے ان کے بیٹے کبیر حسین کی تصویر دیکھنے کی فرمائش کی جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جب اس کی ماں چاہے کی فوٹو تب سامنے آئے گی ایک سارف کے سوال کے جواب میں یاسر حسین نے تسلیم کیا کہ ان کو بیٹے کی نسبت اکرا سے زیادہ محبت ہے خیال رہے کہ ادھکار یاسر حسین کرانتینہ کے دوران اکرا کی کمی محسوس کرنے کے علاوہ اپنی دوستوں کی تجویز کردہ عدویات اور ٹوٹکوں سے بھی تنگ ہیں مفت کے مشونوں پر یاسر نے مزاہیہ انداز میں انسٹر سٹوریز میں لکھا کہ کرونا مصبت ہونے سے ایک بات کا اندازہ ہوا کہ میرے وہ تمام دوست جنہیں میں جاہل سمجھتا تھا وہ تو سبھی ایم بی بی ایس ڈاکٹرز ہیں ماشاءاللہ ادھکار کا کہنا ہے کہ ان کے دوست ایسی ایسی گولی بتا رہے ہیں کہ اگر وہ سب کی بتائی ہوئی ایک گولی روزانہ کھا لیں تو پیچ میں ایک نوالے کی بھی جگہ نہ بچے اور اعتماد ایسا ہے کہ جیسے لیبورٹری میں کرونا کا علاج جھونڈا ہے پھر خود کو کوویڈ پوزیٹیو کروا کے علاج کیا ہے اور اب مجھے بتا رہے ہیں شکمہ کرنے والے یاسر نے پوسٹ کے اختتام پر پیار کے ساتھ سب کی محبت اور نئے خواہشات کے لیے تشکر کا اظہار بھی کیا اکرا اور یاسر کے یہاں 23 جولائی کو پہلے بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام دونوں نے کبیر حسین رکھا ہے ویڈیو اینڈ فوٹو شیرنگ ایپ انفرگرام پر یاسر حسین نے اپنے بیٹے کے ہاتھ کی تصویر شیئر کی اور بتایا کہ ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے یاسر حسین نے فوٹو کیپشن میں لکھا الحمدللہ اللہ کے حکم سے ہم کبیر حسین کو خوش آمدید کہتے ہیں یاسر اور اکرا کے شادی 28 دسمبر 2019 کو کراچی میں ہوئی تھی اور دونوں کی شادی کے سوشل میڈیا پر بھی خوب چرچے ہوئے تھے شادی کے تقریب میں شعبش شخصیات سمیت ان کے قریبی رشتہ داروں نے بھی شرکت کی لکس ٹائل ایوارڈ 2019 کے تقریب کے دوران دوستی کے رشتے کو منگنی کے بندھر میں باندھنے والے یاسر حسین نے اکرا کو پروپوس کرنے کے بعد انہیں گلے لگا کر وہ سا دیا تھا ویڈیو وائرل ہونے پر دونوں کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا لیکن شو بس ساتھیوں سمیت بہت سے لوگوں نے اس جوڑی کا دفاع بھی کیا یاسر حسین ادھکار میزمان اور مصنف ہیں جو کئی ڈراموں اور فلموں میں ادھکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں اس کے علاوہ کئی پروگرامز اور شو کی میزمانی بھی کر چکے ہیں جبکہ ایک گزشتہ ماہ انہوں نے اپنے فانس کو بتایا تھا کہ اب وہ ہدایتکاری میں بھی تباہ ازمائی کرنے جا رہے ہیں یاسر حسین نے انسٹرگرام پر شوٹنگ سیٹ سے منشاہ پاشا کے ساتھ تصاویر شیئر کرتے ہوئے ڈرامے کی ہدایات دینے کا اعلان کیا تھا ان کے یہ ڈائرکٹوریل ڈیبی ڈرامے کا نام کوئل ہے جس میں ادھکار فہد شیخ اور منشاہ پاشا مرکزی کرداروں میں نظر آئیں گے انہوں نے اپنی پوسٹ کے کیپشن میں لکھا کہ یہ سرخ رنگ کی کیپ کوئی معمولی کیپ نہیں ہے ڈائریکٹر کی کیپ ہے یاسر حسین نے اپنی پوسٹ میں مزید لکھا کہ اچھے لوگ اکثر اوقات اچھے ادھکار بھی ہوتے ہیں دوسرے جانب منشاہ پاشا نے پوسٹ پر کمنٹ کرتے ہوئے یاسر حسین کی تعریف کی اور لکھا کہ اتنی آج جلدی سیٹ پر بھی واق کیا پروفیشنلزم ہے اس ڈرامے کی کہانی زنجبیل اسلم شاہ نے لکھی ہے اور اس کی شوٹنگ کا آغاز بھی ہو گیا ہے منشاہ پاشا اس پوسٹ میں کوئیل نامی لڑکی کا کردار ادا کر رہی ہیں جبکہ فہد شاہ کے کردار کا نام موسیٰ ہے ڈرامے کی کہانی بہنوں کی دشمنی پر ممنی ہے اس کے علاوہ یاسر حسین بدنامہ زمانہ سیریل کلر جاوید اقبال کی زندگی پر بننے والی فلم میں بھی کام کرتے نظر آئیں گے ادھکارہ آئیشہ عمر اور یاسر حسین سو بچوں کے قاتل بدنامہ زمانہ سیریل کلر جاوید اقبال کی زندگی پر بننے والی فلم میں کام کر رہے ہیں انٹولٹ سٹوری آف سیریل کلر جاوید کی کہانی پاکستان کی بدنامہ زمانہ سیریل کلر جاوید اقبال کے گٹ گھومتی ہے جس نے انیس سو اٹھانوے سے انیس سو نینانوے کے دوران لاہور میں سو سے زائد بچوں کو نہ صرف جنسی طور پر حراسان کیا تھا بلکہ انہیں مار کر بچوں کی لاشوں کے ٹکڑوں کو تیزاب میں گلا کر دریا برٹ کر دیا تھا فلم کے مصنف ابو علیہاں ہیں اور ہدایتکاری کے فرائز بھی وہی انجام دیں گے فلم میں سیریل کلر جاوید اقبال کا کردار یاسر حسین ادا کر رہے ہیں جبکہ آئیشہ عمر فلم میں پولس آفیسر کا مرکزی کردار ادا کرتی نظر آئیں گی آئیشہ عمر نے فلم کے حوالے سے شاہ ہونے والی متعدد قبریں اپنی انسٹرگرام سٹوری پر شیئر کر کے فلم میں کام کرنے کی تصدیق کی